السلام علیکم کیا حال چال ہیں امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آمین سوم آمین تو آج میں آپ کو ایک بہن کی ریکویسٹ پر بازو میں جوڑ کیسے لگاتے ہیں وہ سکھاؤں گی فرض کریں یہ میرے بازو کا پیس ہے جو کہ اس کی چڑھائی کم ہے تو سب سے پہلے پہلا والا جو ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں اس طرح سے میں اس کو پہلے تو برابر کرلوں سائٹ سے جو ہے یہ ڈبل پیس ہے دو بازووں کے لئے تو اب میں اس طرح سے کروں گی کہ اس کو اس طرح سے فولڈ کرلوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں فولڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جیسا بھی پیس اویلیبل ہے پہلے اس کی آگے سے چڑھائی دیکھ لیں کہ وہ آپ کی چڑھائی پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے یہ جو میں پیس لگاؤں گی یہ بھی ویسٹ کلوز سے ہی ہے تو میں آپ کو اس طرح سے سکھا رہی ہوں اس طرح کے پیس ہی نکلے ہوتے ہیں جب سوٹ کی ہم کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں اس طرح سے یہ جو پیس تھا تھوڑا ترچھا کٹا ہوا اسی کو میں اس کے سال لگاؤں گی جو آگے کو بڑھا ہے جو آگے کو کھونا ہے وہ میں آگے کو نکال دوں گی اگر آپ کے پاس سیدھا ہے تو آپ سیدھا بلکل لگائیں تو اب میں اس طرح سے کروں گی سب سے پہلے اگلے حصے کی میں پرمائش کروں گی کہ اگلہ حصہ پورا ہے سکس انچ مجھے چاہیے فائف انچ میں نے تیار کرنا ہے فائف انڈ ہاف انچ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہاف انچ اندر سلائے کے مارجن میں آ جائے گا لیکن میں نے سکس انچ کیا ہے تو یہ سیونٹین انچ ہے تو سیونٹین انچ تو یہاں سے میں فورٹین انڈ ہاف انچ پر نشان لگاؤں گی اور یہاں سے نشان لگا کر آپ کو اس کی شیپ بتا دوں گی یہ ہو گیا میرا پہلا طریقہ یہاں سے میں شولڈر کی میرمنٹ لے کر تقریباً مجھے نائن انچ شولڈر چاہیے تو اس کی میرمنٹ لے کر تو میں اس طرح سے نشان لگا لوں گی یہ ٹین انچ پہ نشان لگا لیا ہے میں نے اور اگلے حصے کی بادنے کٹنگ کر لوں گی پچھلے حصے میں یہ جوائنٹ آئیں گے لیکن اگلے حصے میں جوائنٹ نہیں آئیں گے تو یہ پچھلے حصے کی جوائنٹ میں کٹنگ نہیں کرنی اگلے حصے کی تھوڑی سی زیادہ کر لوں گی دوسرا حصے یہ ہے کہ آپ کے پاس پیس بھی دو ہی ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو فولڈ کریں اور آگے سے اگر آپ کی پورا ہے ایک انچ کا فرق ہے تو اب میں اسی پیس کو جو سیونٹین انچ لنبا ہو تو لے کر اس کی چڑائی میں آپ کے سامنے اس کی کٹنگ بھی کر کے آپ کو اس طریقے سے ہی بتا دوں ایک طریقہ تو وہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے ایک آگے سے بھی بلکل پوری ہوتی ہے لیکن صرف بغل میں تھوڑی تھوڑی کونے سے ڈالنے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی تینوں طریقے میں آپ کو سکھا دوں گی یہ میرے پاس دو ہی پیسیز ہیں تو میں اسی میں آپ کو کیسے یہ اس طرح سے آپ کریں گے ارجسٹ کر لیں گے یہ اس طرح سے بازو کی شیپ بھی خود با خود بن جائے گی اور تقریباً ہاف ہاف انچ چھوڑ کر میں اس طرح سے ترچی کٹنگ کر لوں گی یہ فور پیسیز بن جائیں گے فور کے فور نیچے پیسیز آ جائیں گے اس سے کپڑے کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس طرح سے سیدھا حصہ لگاؤں گی ترچہ نیچے کو کر دوں گی تو اب یہاں سے میں اس طرح سے جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو کٹنگ کرنا سکھائیے اسی طرح بتایا نشان لگانا اسی طرح سے 14 ایڈ ہاف انچ پہ میں کٹنگ کر لوں گی اور یہ یہاں سے کورنر کی تھوڑی سی میں کٹنگ کر لوں گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کتہ ہے یہ 5.5 انچ سے بھی زیادہ تھوڑا سا ہے ہمارے سلائی کا مارجن نکل کر تو یہ ہمارے 5 انچ پازو تیار ہوتے ہیں یہاں سے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سلائی کا مارجن چھوڑ کے یہ 9 انچ پورا ہے تو اب میں اس طرح سے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ تھوڑی اسی آگے سے کٹنگ کریں گے دو پیسز ہٹا لوں گی اور دو پیسز کی کٹنگ کروں گی کیونکہ دو پچھلی سائٹ پہ آنے ہیں آگے سے بھی میں نے جو جوائن لگایا اس کے بھی دو پیسز اوپر کو کٹنگ کر لوں گی تو باقی دو کے ہی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی معمولی سی میں نے کٹنگ کیا گلہ سے کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے یہ دو طریقے تو آپ کو بتا دیا جوائن لگانے کے مت کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے اب میں تیسرا بھی آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے کس طرح میں لگاؤں گی اس طرح سے یہ جوڑ جائیں گے اس کے ساتھ اور یہ ہماری سلیپس تیار ہوگی ہے باقی لیندھ آپ جتی چاہیں اتی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کس طریقے سے لیندھ بھی کم ہو رہی ہے تو آگے کوئی لیس یا پلیٹ بنا کر تو آگے فریل لگا لیں پلیٹ بنا کر لگا لیں کسی طریقے سے بھی آپ لمبی کر سکتے ہیں لمبی کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سلیپس کے آگے کاف لگایا ہے اور میں نے اس کی کوئی شیف نہیں بنائی لیکن اس کا شولڈر چھوٹا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے تقریباً ٹین انچ 10 единچ چاہیے تو یہ مجھے تمہیں اس کا شولڈر چاہیے 10 1.5 انچ اگر میں نے اس لائن میں لینے ہوں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو اس وجہ سے مجھے تقریباً تین انچ کی کندیاں چاہی ہیں جو اس کے اندر میں لگانی ہے تو تین انچ پہ میں نشان لگاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس طرح سے اس کو ترچھی سی بنا کر تو اس کے نیچے لگا لوں گی یہ تقریباً ایٹ انچ لنبی ہے تو یہ فور کی فور میں کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ اویلیبل ہے تو آپ اس طرح سے بھی فور پیسیز کٹھے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو فور پیسیز تیچھے بنانا سکھائیں کہ دو پیسیز کو آپ کیس طرح سے چار پیسیز کر لیں گے لیکن یہ میں نے چار پیسیز سے ہی جو کورنرز نکال لیں ہیں اب میں اس طرح سے کروں گی آپ کو یہ جوائنٹ لگانا بھی سکھا دوں گے کہ کس طرح سے میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ جوائنٹ لگ جائیں گے چلے آئے میں آپ کو جوائنٹ لگانا بھی سکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ آپ اس کے ساتھ اٹیش کریں گی امومن جو ہیلڈی اورتے ہیں ان کے امومن ساری ہی کی بازوں میں جو ہیلڈی اورتے ہیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو تینوں طریقے سکھا دی ہیں میری ایک بہن کی ریکویسٹ تھی کہ میں بازوں میں جوڑ ڈالنا سکھا دوں کس طرح سے میں نے آپ کو تین طریقے اس طرح سے سکھا دی ہیں یہ صرف آگے سے بازوں پوری ہے ساری صرف پیچھے سے کندہ کم ہو تو اس طرح سے چھوٹے کونے ڈالیں اگر آپ کی بازوں آگے سے بھی چھوٹی تنگ ہے تو پھر آپ دو طریقے جو پہلے میں نے آپ کو سکھائے ہیں ان طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کی بازوں آگے سے زیادہ تنگ ہے تو جو پہلے والا طریقہ ہے وہ سکھ کریں اگر آپ کی کم تنگ ہے ہاف انج یا ایک انج کا فرق ہے تو آپ دوسرے والا طریقہ اگر آپ کی بازوں آگے سے بلکل سیٹ ہے صرف پیچھے سے کندہ تنگ ہے تو آپ یہ والا طریقے سے آپ سلیوز میں جوڑ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سلیوز میں جوڑ لگا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں دونوں کی پمائش کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے یہ جوڑ لگانے کے بعد ہی اس کی میں کٹنگ بات میں کروں گی آگے سے ایکسٹر میں نے پہلے نہیں کی تاں کے جوڑ لگانے کے بعد ہی اس کی ایکسٹر کٹنگ کروں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹین انچ اور ہاف انچ جو ہے کرنے کے بعد یہ سلائی کا مارجن ہی بچتا ہے ہم میت کرتے ہوں آپ کو میرے تینوں سٹائل ہی پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے اور میرے فیس بک پیج کو بھی ضرور جوائن کیجئے گا اور اپنا خیار رکھیں اور میری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ